تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اپنی لائف میں ٹرن مار کے یا ٹرن لے کے اس کو صحیح نہیں کر سکتا مگر جو انسان کا جو قلبی سٹریس لیویل ہے نا جو سٹریس لیویل ہے اس کا اگزارٹ کرنے کا اپنے آپ کو اگزاوشٹ کرنے کا وہ کبھی کبھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے انسان تھک جاتا تو انسان کی زندگی اپنے کریئر سے ریلیٹیڈ ہو یا اپنے رشتوں سے ریلیٹیڈ ہو یا اپنی کلیات کے لحاظ سے ہو یا جزیات کے لحاظ سے ہو انسان کی زندگی is about moving from one station to another station and from one station to another station حتی یاتی اکل یقین اس حتیٰ کہ انسان کو موت آجاتی ہے it never ends up بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان بوڑا ہو جاتا ہے تو اس کی لائف کے رولز ختم ہو جاتے ہیں no it's never like that یہ زندگی ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ کو دے گی کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے but right now this is your prime this is the age of your prime مطلب جوانی جمال کمال اپنے پیک پر ہوگا اس ٹائم پر یہ وقت ہے کہ انسان جو انہاں اپنے سارے spiritual physical روحانی ہسی muscles exhaust کرتا ہے بڑی سلطنتیں بنانے کے لیے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے everybody will be handling an empire and everybody will be questioned regarding کہ اس کی اس نے سلطنت اور ریاہ کے ساتھ کیا کیا تو ہر انسان کی اپنی اپنی سلطنت ہونی ہے جس میں لوگ ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے کچھ چھوٹے ہوں گے اور اس کے اندر اس کے resources ہوں گے اور اس resources کو allocate کر کے ان resources کو صحیح استعمال کر کے اس نے کتنی بڑی دنیا بنائی یہ سوال تو بچوں تم سے آج یا نہیں کل قومیں بھی کریں گی تمہارے لوگ بھی کریں گے تمہارا جسم بھی کرے گا اور اللہ بھی کرے گا تم سے ایک دیں so ایک عمر اچھی ہوتی ہے جس میں انسان lost ہوتا ہے گم ہونا بہت اچھی بات ہے جو گم نہیں ہوا وہ رستے کیسے دکھائے گا مگر confusion اور استراب زندگی کی کبھی بھی permanent state نہیں رہ سکتی اس زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ دس سال پندرہ سال بیس سال کے بعد آپ پھر بھی کہیں جی میں اس گل ہی نہیں سمجھان دی بھئی i am not getting what life is all about یہ زندگی کیا ہے میرا career کیا ہے میرا profession کیا ہے میرا وجود کیا ہے یہ کائنات کیا ہے لوگ کیا ہیں تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ نے اپنی زندگی کو ایک meaning ضرور دینا you have to give meanings to your life to your existence اپنے وجود کو ایک reason دینا پڑے گا آپ کو حیرت کی بات ہے جو لوگ خودکشی کرتے ہیں میں تو mind sciences کے اوپر چھوٹا سا شگر دوں اس کا it's so hard to swallow ابھی دیکھیں چیسٹر نے جیسے خودکشی کر لی ہے لنکن پاک کا جو تھا it's so اتنی عجیب مشکل اور دکھ بری بات ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کوئی meaning نہیں دے سکا it's very hard you know اتنا کچھ ہے کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے اس فیلڈ میں اپنے آپ کو ایک signature بنانے کے لیے ایک دستخط بنانے کے لیے ایک mark بنانے کے لیے مگر پھر بھی ایک انسان کو اگر کوئی زندگی میں کوئی vision نہیں ملا کوئی مقصد نہیں ملا کوئی goal نہیں ملا کوئی target نہیں ملا تو اسے ہم اپنی ہی کمظرفی اور اپنی ہی inefficiency اور ineffectiveness کہیں گے کہ ہم انسانیت کو اگران نہیں دکھا سکے as a community as a person as an ideologue نظریاتی لحاظ سے فکری لحاظ سے روحانی لحاظ سے حیرت کی بات ہے کہ آج ہمارے بچے ہمارے لوگ ٹوٹ رہے ہیں اور complaint boxes کا ایک اتنا بڑا سلسلہ ہے شکایتوں کا کہ اللہ بھی ساتھ نہیں دے رہا لوگ بھی ساتھ نہیں دے رہے مال resources اشیاں بھی ساتھ نہیں دے رہے بیوی بھی ساتھ نہیں دے رہی خوان بھی ساتھ نہیں دے رہا بچے بھی ساتھ نہیں دے رہے کائناتی ساتھ نہیں دے رہی تو میری زندگی کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہی ہے یہ ایک ہارے بے شکے سیافتہ شخص کے کلمات تو ہو سکتے ہیں بہت جس نے زندگی کے اندر صحیح طریقے سے جیا ہے نا اس کو the art of living جو ہم کہتے ہیں the art of living ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی مقام تک نہ پہنچاؤں میں یہاں کے آپ کو جزیات اور specification میں تو ہر انسان یونیک ہے تو فتوہ بھی یونیک ہی ہوگا مگر کچھ کلی ایسے جنرل قائدے آپ سے شیئر کرنے آیا تھا کہ شاید شاید اگر کسی کی دور اٹکی بھی ہے نا کہیں پہ یا کسی کا جو walk ہے the walk of life the walk towards actualization and success وہ سفر جو ہم نے ماں کے پیٹ سے شروع تو کیا تھا پھر اس کو ٹھوکرے لگتی نہیں اس کو مختلف identity crisis لگتے رہے پھر وہ کبھی یہاں کبھی ماں کبھی فلان کبھی بال یوں کبھی یوں کبھی یوں پھر پوچھل پیچے سے یوں کبھی یوں کبھی شو وہ جو بھی ہے تو وہ جدھر جدھر بھی ٹھوکرے کھا رہا ہے نا اس ٹائم پر شاید اس کو ایک direction مل جان it might help you out بیٹا زندگی کے اندر اکثر قوموں کا vision ہی نہیں ہے نہ لوگوں کا نہ vision less لوگ ہیں اس لئے ان میں depression اداسی مایوسی چھوٹی چھوٹی بات پہ دو روپے کے جھگڑے دو روپے کے مسائل مسائل کہا ہے میں نہیں سمجھاندہ پہ کیوں نہیں سمجھاندہ پہ بس نہیں سمجھاندہ پہ زدہ میری وہ ٹھیک لوگ ہو گیا ہے اگے نہیں جاندہ پہ تو یہ جو deadlocks life میں لگتے ہیں نا ہماری زندگی کے اندر اس کی basic وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس شاید کوئی اتنا ہماری زندگی اور ذات سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہوتا جس کے تحت ہم کہیں گے fine what's the big deal مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے پاس اس سے بڑی چیز ہے یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے میرا چلو ٹھیک ہے میرے گوشت کا 20 فیصد حصہ تمہیں چاہیے لے لو میں 80 فیصد میں بہت بڑھا ہوں